بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بند گوبی کے رول فیلنگ وہی ہوگی جو کہ میں رول بغیرہ میں ڈالتی ہوں لیکن وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بنا کر دکھا دوں گی کیونکہ ہم نے سیف بھی کرنی ہے فیلنگ بند گوبی لے لیے میں نے ایک فول سائز کا یہ دیکھیں ایک عدد میں نے مگوایا ہے تقریباً ون کیجی کا ہی تھا یعنی کہ ایک کلو اس کا وزن ہے اور ان کے میں نے یہ پتے آرام سے علیدہ کر لینے ہیں کیونکہ پتوں کو ہم نے بوائل کرنا ہے ان کے اندر فیلنگ جائے گی یہ دیکھیں یہاں سے کٹ ہو جائے گا پھر یہ آرام سے کھول لیں گے ایک دو پتہ تھوڑا مشکل نکل سائے پھر آگے آسانی ہو جاتی ہے کچھ بہت نکلتے آتے ہیں یہ دو تھیر میں نے کٹ سے اس طرح کٹ لگا ہوں گی یہ ویسٹ ہوگی کیونکہ یہ سب سے پیدے وال ہے اس کو ہم نے استعمال بھی نہیں کرنا اب یہ جو پتے ایک دوسرے میں دیکھیں پکڑا ہوئے ایک دوسرے کو یہ میں آرام سے علیدہ کر لوں گے یہ سارا میں نے کٹ کر لی جو سابت نکل آئے ہیں ان کو میں نے علیدہ کر لی ہے اور ایک دیزکی میں میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوں جو پانی اُبھلنے لگے گا پھر میں انہیں بوائل کروں گی اور بکایا جو ان سے ہیں ان کو میں نے یہ ایسے سیٹ کر لی ہے اور ان کی میں کٹی کروں گی یہ فلنگ میں چلے جائیں گے ان کو بریق بریق ہم کٹ لیں گے پیاز بھی کٹ لی ہے گاجر بھی کٹ لی ہے بریق یہ ہم فلنگ میں استعمال کریں گے اور یہ گھو بھی میں آپ کے سامنے کاٹ رہی ہوں جو سابت نکلے ہیں ان کو علیدہ کرنے پانی پکنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں یہ سارے پتے ڈالنا شروع کر دیتی ہوں ان کو میں نے بہت اچھی طرح بوائل کر لینا جب یہ سارٹ ہو جائیں گے پھر میں نے نکال دوں گے یہ دیکھیں گو بھی بہت اچھی طرح سوفٹ ہو گئی ہے چار منٹ ہو گئے اسے پکتے ہوئے اب میں اسے نکال دوں گے اور اس کا سارا پانی نکال جائے تھنڈی کر لیں گے اور فیلنگ تیار کر لیں گے پین میں تھوڑا اوئل تھا تھوڑا میں نے اور ڈال لیا اسے زیادہ ڈال نہیں ڈالنا سب سے پہلے میں اس میں یہ بوائل کیا ہوا چکن فرائی کروں گے چکن فرائی ہو رہا ہے تقریباً دو سو گرام چکن تھا جس کو میں نے بوائل کر لیا اور یہ بندگو بھی دو پیالی ہری میں چیک ادر پیاز ایک ادر بڑے سائز کا ادر چھوٹے ادر دو لے لیا دو ادر گاجر یہ نمک 1 ٹی سپون کٹیو میرچ 1 ٹی سپون کالی میرچ 1 ٹی سپون اور یہ سورہ میرچ 1 ٹی سپون یہ اس میں جائے گا سویا سوس 2-3 چمچ اور سرکاً 1 ٹی بل سپون یہ دیکھیں جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے وہ میں نے جلس سے آپ کو بتا دیئے اگر اور بھی کوئی آپ کو پساند ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی نہیں کہ ہم یہ ڈالیں گے اور یہ نہیں ڈالیں گے بس چکن کو ذرا اچھی ذرا فرائی کر لیں چاہیے اس کو وائل کیا ہوئے لیکن جب یہ فرائی ہوئے اس کا ذائقہ زیادہ اچھا ہو جاتے ہیں اس میں حریمش ڈالیں گے بندگو بھی سبزیوں کو زیادہ نہیں پکھانا میں نے پیاس اور گازے سوی ڈالیں گے سوی ڈالیں گے سن entschieden سوی ڈالیں گے جوش رو ڈالیں گے سوی ڈالیں گے سوی ڈالیں گے سرکام اور ایک کپ میں یہنی دا دوں گی اس میں یہ چکن کی جہنی ہے اس میں میں نے بوائل کیا تھا وہ ہی جہنی میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کو ہم پکا دیں گے ساری جہنی اور سویا سوس وغیرہ کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں زیادہ اس سے نہیں سبزیں میں نے سوٹ کرنے اور ان کو میں نے چولہ پاند کر دیا ہے تھنڈا کر لینا یہ تھنڈا ہو جائے گا اور یہ جو پتے ہیں یہ بھی تھنڈے کر لیں اور فیلنگ بھی تھنڈے کر لیں گے یہ بھی تھنڈے ہو جائیں گے یہ بھی تھنڈے میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے ان کو فیل کرنا ہے یہ سارے پتے بھی تھنڈے ہو گیا اور فیلنگ بھی اب میں تھوڑی سی فیلنگ دوں گی اور اس میں رکھ لوں گی اس کو ہلکا سا اس طرح فول کریں گے اور یہ اس طرح جو بڑے پتے ہیں ان میں تھوڑا بڑا رول بن جائے گا جو چھوٹے ہیں وہ چھوٹا بن جائے گا اگر آپ پرفیکٹ ایک جیسے ہی بنانا چاہتے ہیں تو کٹ کے چھوٹا کر لیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں افتاری میں ان سب کو میں نے فیل کر لیا ہے یہ جو آخری والا یہ میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو کٹ لگا تھا جب میں نے کھولا تھا اس کو کیسے کور کرنا ہے اس کو اس کے اوپر اس طرح رکھیں گے اور ادھر فیلنگ ہم رکھیں گے کیونکہ مسئلہ کوئی نہیں ہے اس کو کور کرنا ہلکا سا اس کو اس طرح کر کے آپ گھماتے جائیں یہ خود بہ خود فولڈ ہوتا جائے گا یہ دیکھ یہ بھی تیار ہو گیا سب کو فیل کر لیا ہے جب ہم فری کریں گے پھر میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گے تھوڑی دیر بعد ان کو ہم شیلو فری کریں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے پین میں اور گرموں نے کا انتظار کریں گے چولا آن کی ہے میں نے زیادہ گرم بھی نہیں زیادہ آئل نہیں ڈالنا بس جے دیکھیں ہلکا سا آئل ڈالنا اب اس کو میں آرام سے پکڑ پکڑ کے رکھ دی جاؤں گی ساری کٹھی ہی میں نے ڈال دیا رولی یہ سارے ہلکے گولڈن فری ہو گئے ان کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں اس سے زیادہ گولڈن نہیں کرنے اور اس کو میں ڈیش میں نکال رہی ہوں ہمیں 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 کسی بھی سوس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ ہملی کی چٹنی کے ساتھ یا دھنیو پدینے کی چٹنی کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں پلیز بنائیں انجوائے کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ ہمیں